بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ناظرین اکرام ہمارا آج کا ٹاپک تراویہ کی نماز اور قیام اللہل ہے تراویہ ترویہ کی جمع ہے اور ترویہ کے معنی آرام لینے کے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں لیکن اسطلاح میں ترویہ سے مراد وہ جلسہ استراحت ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی مسنون نمازوں کے دوران ہر چار رکعت کے بعد بیٹھ کر کیا جاتا ہے یعنی چار چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر استراحت کا وقفہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا اس کو ترویہ کہتے ہیں اور تراویہ اسی سے نکلائے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بیس رکعتوں کی نماز میں ہر چار کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھا جائے اور اس بیس رکعت میں پانچ مرتبے ترویہ یا استراحت کی جائے اس لیے اس مسنون نماز کو نماز تراویہ کہنے لگے نماز تراویہ سنت معقدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا احتمام کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کا احتمام کیا آپ نے ایک دن تراویہ کی نماز آٹھ رکعتیں اور ایک دن بیس رکعتیں پڑھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے دن تراویہ کی نماز پڑھی تو پورے مدینہ کو اس کا علم نہیں تھا دوسرے دن تک پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے یہ نماز تراویہ شروع کروائی ہے تو پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے اور کچھ لوگوں نے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھ لو اپنی اپنی پڑھ لو کچھ نے آٹھ اور کچھ نے بیس آپ نے کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ بیس چونکہ دو دن پڑھائی تھی ایک دن آٹھ اور ایک دن بیس پڑھائی تھی تو اس لیے کچھ لوگ آٹھ اور کچھ لوگ بیس پڑھا کرتے ہیں مگر اس وقت لوگوں نے اپنی اپنی شروع کر دی کچھ عرصے کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے تین سال تک رہا اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں تھوڑی سی سستی آنے لگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنتِ معقدہ ہے اور آپ نے اس کا حکم دیا آپ نے خود احتمام کیا اور سب کو حکم دیا کہ پڑھا جائے اور امت پر کہیں تکلیف نہ ہو جائے اس کو فرض نہ قرار دے دیا جائے تو آپ نے اس کی باقائدگی سے جماعت نہ کرائی لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم اس میں سستی کر سکتے ہیں تو حضرت عمر نے اس کی ازان بھی دلوائی اور اس کی باقائدگی سے جماعت بھی کروائی نمازی ترابی تب سے باقائدگی سے شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے نمازی ترابی ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور نمازی ترابی جس طرح مردوں کے لیے سنتِ معقدہ ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ لوگ بیس رکعت پر دھیان دیتے ہیں دو دو نوافل کر کے اس میں سورہ اخلاص سورہ کوثر یا چھوٹی چھوٹی جو بھی صورتیں انہیں معلوم ہوں یاد ہوں وہ پڑھ کے بیس کی تعداد پوری کر دیتے ہیں جبکہ اس میں ترابی کا مطلب جو ہے یہ جو جلسہ استراحت ہے یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ضروری ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس نماز میں ان نوافل میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ایک ایک سپارہ روز تلاوت کریں تاکہ پورے رمضان میں حالت نوافل میں ایک قرآن مجید آپ پڑھیں یا سنیں اس کے لیے آپ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر سکون کر لیں استراحت کر لیں یہ نہیں ہے کہ بیس کی تعداد پوری کرنی ہے یا آٹھ کی تعداد پوری کرنی ہے یہ ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پاک کرنی ہے اور قرآن مجید کو ان نوافل میں پورا سننا یا پڑھنا ہے اسی لیے یہ کہ یہ صرف ایک اور غلط فہمی بھی ہمارے یہاں میں نے سننے میں آئی کہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے صرف وہی ترابی پڑھے گا اس غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کر دوں اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین چھو مارے